السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مغرب کی نماز کے حوالے سے ایک بہت ضروری مسئلہ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں مسائل نہ جاننے کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں اگر ایک رکعت یا دو رکعت چھوٹ جائے تو ہم نماز کو مکمل کیسے کریں گے بے شمار لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کی مغرب کی نماز میں جماعت سے آپ پڑھنے کیلئے گئے اگر ایک بھی رکعت آپ کی چھوٹ گئی تھی تو ایسی صورت میں آپ کو ہر رکعت پر قعدہ کرنا ضروری ہے مثال کے طور پر آپ گئے امام صاحب دوسری رکعت میں تھے آپ کی پہلی رکعت چھوٹ گئے اب دوسری رکعت میں آپ پہنچے تو امام صاحب دو رکعت پڑھ کر جب قعدے میں بیٹھیں گے تو آپ بھی بیٹھیں گے پھر جب امام صاحب تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تیسری مکمل کر کے قعدے میں بیٹھے تب بھی آپ کو بیٹھنا پڑے گا جب امام صاحب سلام پھیرے آپ ایک رکعت جو چھوٹی ہوئی تھی وہ پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو اب آپ کو ایک رکعت پڑھ کے پھر بیٹھنا ہے اور اس ساری چیزیں پڑھ کے سلام پھیرنا ہے یعنی آپ نے تینوں رکعتوں میں قعدہ کیا ہے اسی طرح اگر آپ کی دو رکعت چھوٹی تھی اور تیسری رکعت میں امام صاحب کے ساتھ آپ پہنچے تو اب ایسی صورت میں آپ کو کرنا کیا ہے تیسری رکعت پڑھ کر امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو چونکہ امام کے پیچھے آپ نے ایک رکعت پڑھی تھی اب ایک رکعت آپ اور پڑھیں گے اس کے بعد میں پھر آپ اتحیات کے لئے بیٹھ جائیں گے اتحیات پڑھ کر پھر آپ کی جو ایک اور رکعت چھوٹی تھی اسے پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں گے یعنی مغرب کی نماز کے حوالے سے ایک اصول سمجھ لیں کہ اگر آپ کی ایک دو رکعت چھوٹی ہے تو آپ کو ہر رکعت میں قادہ کرنا یہ ضروری ہے غلطی کیا کرتے ہیں لوگ کہ جسے تیسری رکعت میں امام صاحب کے ساتھ پہنچے اب ان کی چھوٹی دو رکعت تھی تو اب کرنا انہیں یہ تھا کہ ایک تو امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیے اب ایک رکعت پڑھ کر انہیں قادہ میں بیٹھنا تھا اتحیات پڑھ کے پھر ایک رکعت پڑھنے کے لئے کھڑا ہونا تھا لیکن وہ غلطی کیا کرتے کہ ایک رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھے تھے امام صاحب سلام پھرے قادے کے بعد یہ اٹھے تو ان کی جو دو رکعتیں چھوٹی تھی وہ ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے آپ کو ہر رکعت میں قادہ کرنا ضروری ہے اس مسئلے کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں نہیں سمجھ پاتے ہیں بار بار سن کر سمجھ لیں اور لوگوں تک اس مسئلے کو پہنچائیں تاکہ نماز پڑھنے والوں کی نمازیں درست ہو سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ